مرتے وقت ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا مرتیوں کے سمیں درد ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایسے کچھ سوال ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نے بھی کئی بار سوچا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ پرانوں کے انسار مرتیوں کے وقت ہمارے اندر کیا ہوتا ہے اور کس پرکار ہم انتیم شن کو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو دھیان سے سمجھنے کے لیے اسے اند تک ضرور دیکھیں مرتیوں سے جیون نکلتا ہے اور مرتیوں میں ہی لین ہو جاتا ہے ویقتی چاہے کتنا ہی طاقتور, دھنوان یا اونچے عودے پر کیوں نہ ہو کبھی اپنی موت کو دھوکھا نہیں دے سکتا جس نے جن لیا ہے, اسے ایک دن اس پھوتک سنسار کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا یہ ایک بڑا وچتر سوال ہے کہ جب ویقتی موت کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے موت اسے اپنی اور کھیچ رہی ہوتی ہے تو اس سمیں مرنے والے ویقتی کو کیسا لگتا ہے پھلے ہی سننے میں یہ سوال وچتر لگے پرنتو اس سوال کو جاننے کی اچھا ہر ویقتی کے من میں ہوتی ہے اور جتنا وچتر یہ سوال ہے اس سے بھی کہیں زیادہ وچتر اس کے جواب ہیں نزدیک سے موت کو محسوس کر کے انگلینڈ کے 22 سال کے الیسن دو بار موت کے موہ میں جا کر لوٹ آئے دونوں موقعوں پر سائنس نے انہیں مرا ہوا مان دیا تھا پہلی بار ایسا دب ہوا جب وہاں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں مرے مان دیے گئے تھے اس کھٹنا کے کچھ سال بعد وہاں دوائیوں کے اوورڈوز کے کارن مرد قرار کر دیے گئے تھے الیسن نے اپنے دونوں انبھاؤں کو ساجہ کرتے ہوئے کہا کہ مرنے کے وقت کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے بس اندھیرہ چھا جاتا ہے اور آپ کے دماغ میں کچھ بھی خیال نہیں ہوتا ہے دو منٹ کے لیے دو بار مر چکے الیسن ساتھ ہی یہاں بھی کہتے ہیں کہ اندھیرہ چھاننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آپ کبھی خوش میں نہیں آنے والے ہیں پر کیا یہ بس سائیکلوجیکل ڈرامہ ہے یا ایک انسورٹ سائینٹیفک میسٹری یہ تو کیول پربوشری کرشن ہی جانے پر ہمارے پرانوں میں اسی سندرب میں ایک بہت وسترط اور سندر شلوک آتا ہے پران پرڑایس سمیہ کفوات پتے کنٹھا ورودھن ویدھو سمرنم کتستھمم ارثہ وردھ عوستہ میں کفوات سے ہمارا کنٹ وردھ ہو جاتا ہے یعنی اس میں اتنا کف ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہم کچھ بول ہی نہیں پاتے مردیو کے سمیہ ویقتی کی سمرن شکتی اور نظریں کمزور ہو جاتی ہیں شریر میں کوئی داکت نہیں بچتی بار بار موہ سے بلگم نکلتا ہے اور شریر کاش جیسے یعنی لکڑی کے سمان ہو جاتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مرتے سمیہ ویقتی کو چالیس ہزار بچھو ایک ساٹھ ڈنگ ماریں اتنا درد ہوتا ہے اس سب کے دوران ویقتی بس یہی ویچار کرتا ہے کہ میں نے زندگی بھر کمائی ہوئی ساری سمپتی میرا نام میرے بیوی بچے یہ سب کچھ اب سچ میں مجھے یہی چھوڑ کر جانا ہوگا اس وجہ سے ویقتی دکھ تتھا پششتاب کرنے لگتا ہے لیکن دھارمک مانیتاؤں کے انسار اگر کسی نے اپنے زندگی بھر اچھے کرم کیے ہو پونیا کیے ہو بھگوان کا نیرنتر نام جپا ہو ان کی شد اور نسوارت بھکتی کی ہو تو مردیو کے اس کٹھن پریستیتی میں بھگوان سویم اپنے بھکت کے ہردے میں پرویش کر کر اپنے بھکت کو اپنا نام سمرن کرواتے ہیں جس سے جس سے ان کا یہ شد بھکت اس جنم مرن کے بھیروں سے چھوٹ کر بھگوان تھام کو پراب ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی مرنے کے وقت کی سچائی آتما شریر میں کب پرویش کرتی ہے جانئے ہماری اگلی ویڈیو میں اور کیسی لگی آپ کو ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی روچک سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے چینل ویڈی سیج کو سبسکرائب کریں دھنیواد